بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کاؤنڈ آن بک سیون یونٹ نمبر الیون الیون بی ایکسرسائز کوسچن نمبر الیون سے سٹارٹ کریں گے اور آن ورڈ ایکسرسائز اور ایم سی کیو سالو کریں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اگر کوسچن سمجھ آ جائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف تو ہمارا کوسچن نمبر الیون ہے جی ٹین تک ہم نے کر لیے تھے ٹین تک ہمارے پاس دو نمبر کا جو ہمارے پاس دفرنس ہے وہ کیا ہے جی سکس ہے وان تھرڈ دا لارجر جو لارجر ہے وہ وان تھرڈ ہے اینڈ دا سمالر ٹو تھرڈ آف دا سمالر بائی ٹو جو سمالر ہے وہ کیا ہے ٹو تھرڈ ہے ٹھیک ہے تو ان میں جو دفرنس ہے وہ کیا ہے ٹو ہے دیٹرمائن دا نمبر ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم نے اوپر کوسچن نمبر ٹین کیا تھا پچھلی لیکچر میں تو ابھی ہم اس کو سالو کرتے ہیں کوسچن نمبر الیون کو یہ ہم نے کیا جی لیٹس نمبر از ایکول ٹو ایکس تو اس میں جو فرسٹ نمبر یعنی کہ سمالر نمبر ہے وہ ہے ایکس اور جو گریٹر نمبر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سکس پلس ایکس کیونکہ اس نے کہا ہے کہ بائی سکس ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے پاس گون کنزیشن ہے جو سمالر ہے وہ ہے two by three اور جو گریٹر ہے وہ one by three ٹھیک ہے تو one by three کو اندر ملٹیپلائی کریں گے تو 64 سکس بائی three آ جائے گا اور ایکس بائی three آ جائے گا ٹھیک ہے تو سکس بائی three کیا آئے گا two اور یہ ایکس بائی three ادھر کیا ہرہا ہے پلس ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آ کر مائنس ہو جائے گا تو ان کا ال سیم لیں گے ہمارے پاس ال سیم کیا آ جائے گا 3 نیچے بھی 3 ہے یہاں پہ بھی 3 ہے تو ال سیم 3 آ جائے گا اوپر رہ جائے گا 2x مائنس x ٹھیک ہے 2x مائنس x کیا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا جی x آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ 3 ادھر کیا ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو 4 3s are 12 12 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہ ہمارے پاس ایک نمبر آ گیا smaller اور greater پھر کیا آئے گا 6 پلس 12 کیا آنسر آ جائے گا 18 اوکے جی تو question number 12 کی طرف بڑھتے ہیں question number 12 میں وہ کہتا ہے کہ what is the number what number when multiply by 4 exceeds itself by 42 وہ کہتا ہے کہ ایک نمبر ہے اس کو multiply کس سے کریں 4 سے کریں اور exceed itself by 42 تو وہ خود جو ہے وہ 42 number آگے ہو جاتا ہے یعنی کہ increase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بالکل آسان سا number ہے ہمارے پاس let number is equal to x ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم 4 time کریں گے تو وہ خود کو کیا کرے گا 42 number آگے کر لے گا ٹھیک ہے تو 4x is equal to x plus 42 تو یہ x ادھر کیا آ رہا ہے پلس ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آ کر منس ہوگا تو ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا 4x minus x is equal to 3x اب یہ 3 ادھر کیا آ رہا ہے multiply دوسری سائٹ پہ divide ہوگا 42 divided by 3 ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا 14 اوکے جی تو یہ ہمارے پاس question number 12 بھی ہو گیا اب question number 13 کی طرف آتے ہیں question number 13 ہمارے پاس ہے جی وہ کہتا ہے 11 میں 22 plus کریں گے تو تب 33 بنے گا تو ان کا ہم نے multiple لینے ٹھیک ہے multiple of 11 اور sum کیا ہے ان تینوں کو plus کرنے ٹھیک ہے تو یہ بھی simple سا question ہے first number is equal to x second number is equal to x plus 11 third number is equal to x plus 22 تو ان تینوں کو plus کریں گے تو ہمارا آنسر کیا آنا چاہیے جی 297 تو x plus x plus x کیا بن جائے گا جی 3x اور 11 plus 22 کیا بن جائے گا 33 اب 33 ادھر پلاس ہو رہا ہے ادھر جا کر منس ہوگا تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 264 اب یہ 3 ادھر کیا ہو رہا ہے multiply دوسری سائٹ پہ divide ہوگا تو ہمارے پاس 264 divided by 3 is equal to 88 88 ہمارے پاس کیا آ گیا جی first number آ گیا کیونکہ x کی value ہے ہم کہیں گے first number is equal to x and x is equal to 88 second number کیا ہے جی x plus 11 تو 88 plus 11 99 third number کیا آ جائے گا x plus 22 تو 88 plus 22 ہمارے پاس 110 آ جائے گا تو تینوں number ہمارے پاس آ گئے جی 88 99 اور 110 اوکے جی تو اب ہم بڑھتے ہیں جی question number 14 کی طرف question number 14 میں وہ کہتا ہے کہ cost of a tv set and a dvd player together is a 27,800 وہ کہتا ہے کہ tv اور dvd player جب ہم نے خریدے ہیں تو دونوں کے پیسے بنے ہیں جی 27,800 تو وہ کہتا ہے cost of a dvd player is 16 less than twice dead the tv set وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈی وی ڈی ہے وہ اگر ڈی وی کی پرائس کو ڈبل کریں اور اس میں سے ڈی وی ڈی لیس کریں تو تب جا کر ہمارے پاس آنسر آتا ہے ڈی وی ڈی کا تو سب سے پہلے تو ہم لیٹ کریں گے کہ ڈی وی کی ویلیو کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں جی question number 14 کو let cost of a dvd is equal to ہمارے پاس آگے جی 2x minus 16 اور cost of a dvd ہمارے پاس کیا آگے جی x ٹھیک ہے cost of dvd ہم نے x لینے تھی اور cost of tv ہمارے پاس کیا آگے 2x minus 16 ٹھیک ہے جی تو اب ان دونوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس 27,800 آ جائے گا تو x plus 2x minus 16 ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی 27,800 تو یہ 16 ادھر کیا آ رہے ہیں minus ہو رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہو جائے گا پلس ٹھیک ہے تو x plus 2x کیا بن جائے گا جی 3x ٹھیک ہے تو 3x جب ہم ادھر پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس 29,400 تو اس کو divided by 3 کریں گے تو 98,100 روپیز ہمارے پاس کس کی ویلیو آ جائے گی جی ڈی وی ڈی کی اور ٹی وی کی کیا آ جائے گی cost of a ٹی وی is equal to 2x minus 16 تو 2 multiply 98 minus 16 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 18,000 یہ کس کی ویلیو آ گی ہمارے پاس ٹی وی کی ویلیو تو اس کے بعد ہمارے پاس question ہے جی 14 15 the perimeter of a rectangle is a 30 long if its length exceeds its breadth by 3 centimeter find its dimension وہ کہتا ہے کہ اگر length جو ہے وہ breadth سے 3 centimeter زیادہ ہے تو ان کی dimension find کریں total perimeter آپ کا کیا ہے جی 30 ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ question number ہمارے پاس جی 15 ہے اس کو ہم solve کریں گے یہ ہمارے پاس let breadth is equal to کیا کریں گے x لیں گے اور length is equal to x plus 3 centimeter تو perimeter آپ کو پتہ ہے کیا ہے 30 centimeter ہے perimeter کا فارمولہ کیا آتا ہے 2 into length plus breadth اب length ہمارے پاس x ہے plus 3 centimeter اور breadth ہمارے پاس x ہے ٹھیک ہے تو x plus x کیا بن جائے گا 2x اور یہ 2 اندر multiply ہوگا 2 2s are 4x plus 3 2s are 6 اب یہ 6 ادھر جا کر minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس 30 minus 6 4x is equal to 24 تو یہ 24 4 ادھر آ کر divide ہو جائے گا 24 divided by 4 is equal to 6 centimeter ٹھیک ہے hence breadth is equal to x and x is equal to 6 centimeter length is equal to کیا آ جائے گا x plus 3 centimeter 6 plus 3 centimeter 9 centimeter length آ جائے گی اس exercise کا last question ہے ہمارے پاس 4 years hence of y will be twice as old as he was 6 years ago what is present age وہ کہتا ہے کہ 4 years hence of y will be twice ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ 4 سال کے بعد جو بچے کی عمر ہے وہ 6 سال پہلے عمر سے ڈبل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ بتائیں کہ ابھی اس کی عمر کیا ہے ٹھیک ہے تو بلکل simple سا question ہے let y age is equal to x لیں 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 after after 4 year جب after کی بات ہوتی ہے تو ہم plus کرتے ہیں اور جب ago کی بات ہوتی ہے تو ہم minus کرتے ہیں تو x plus 4 and x minus 6 اب وہ کہتے ہے کہ after 4 year ہے وہ before 6 year کے 2 time ہو جائے تو 2 multiply ago age and after age ٹھیک ہے تو after age ہمارے پاس x plus 4 اور 2 multiply x minus 6 ٹھیک ہے 2 کو اندر multiply کریں گے تو 2 x minus 12 آ جائے گا تو x 12 جو ہے ادھر کیا رہا ہے مائنس ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ آ کر پلس ہو جائے گا 4 پلس 12 16 آ جائے گا اور x جو ہے یہ ادھر پلس ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ آ کر مائنس آ جائے 2x minus x is equal to x x x کی value ہمارے پاس کیا آگی ہے 16 ہم کہہ سکتے ہیں کہ why age کیا ہے 16 year ابھی اس کی age کیا ہے 16 سال ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم آتے ہیں اپنے mcqs کی طرف وہ کہتا ہے کہ select the correct answer from the given option ان میں سے آپ correct answer کو select کریں وہ کہتا ہے کہ if 16 x is equal to 141 square minus 109 square then value of x تو x کی value کیا ہوگی اس کو میں نے solve کیا تھا یہ دیکھیں 16 x 141 کا square لیا 19 double 81 minus ہمارے پاس 109 کا answer آیا وہ 11 double 81 تو ان کو minus کریں 800 8000 divided by 16 تو ہمارے پاس 500 answer آجائے گا ٹھیک ہے جی تو پہلا ہمارا option ہے وہ 500 یہ 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 ہمارا پہ میں نے دکھا دیا پھر وہ کہتا is the sum of 3 consecutive multiple of 9 is 81 the lowest number is تو اس کو بھی میں نے solve کیا یہ جیسے ہم نے multiple of 11 کیا تھا اسی طرح ہم نے اس کو بھی کرنا تھا ایک ہمارے پاس x ہے دوسرا x پلس 9 تیسرا x پلس 18 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 3x پلس 27 تو یہ ہمارے پاس 27 درجہ کر مائنس ہوگا اور 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا تو 18 آجائے گا زیادی سی بات ہے اگر x 18 ہے تو اس سے بڑے جتنے بھی ہوں گے وہ 27 اور 36 آئے گا تو ہم نے smallest کی بات کرنی ہے تو وہ ہمارا option ہے 18 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس 18 جو ہے یہ correct answer ہے اب ہم کہتا ہے کہ ریحانہ has some money ریحانہ کے پاس کچھ پیسے ہیں after she spent 15 rupees she has a three quarters of a initial amount وہ کہتا ہے کہ اس نے 15 روپے جو ہے وہ solve کر دی ہے یعنی کہ use کر لیے تو وہ کہتا کہ بقایہ اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ three quarters ہیں یعنی کہ three by four ہیں یعنی کہ اگر چار اسے کیے جائیں تو تین حصے اس کے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے use کر لیا وہ کہتا ہے left amount کتنی ہے یعنی اس کے پاس بقایہ رقم کتنی ہے تو یہ بھی میں نے solve کی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سے x minus 15 is equal to 3 by 4 x ٹھیک total value میں سے اگر 15 کو minus کریں تو ریمنٹر کیا آتا ہے 3 by 4 x تو یہ ہمارے پاس 15 ادھر آگر پلس ہو جائے گا اور 3 by 4 x ادھر آگر منس ہوگا اور جب ہم ان کو solve کریں گے تو 4 x minus 3 x اور یہ 4 ادھر آگر multiply ہوگا تو ہمارے پاس x is equal to 60 آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہمارا یہ option 60 آ گیا لیکن ہم نے remainder کی بات کرنی ہے تو remainder 60 میں سے اگر 15 کو minus کر دیں تو ہمارے کونسی value put کریں تو ہمارا answer 10 آ جائے تو وہ ہمارے پاس 2 ہے یہاں پہ دیکھیں x کی power 3 ہے تو 2 کی power 3 کیا بن جائے 8 اور یہاں پہ x کی power 2 ہے تو 2 کی power 4 بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس 8 plus 12 اور پھر minus 2 کریں تو 10 نانسر آ جائے گا اسی کے ساتھ ہمارا یہ unit ختم ہوا انشاءاللہ next lecture میں unit number 12 کو لے کر آئیں گے اور students اگر کسی question میں کوئی problem ہو کوئی issue ہو تو مجھے comments میں ضرور آپ بتائیں اور comments میں میرا WhatsApp number description میں دیا ہوگا وہاں پہ آ کر مجھ WhatsApp کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں ok students انشاءاللہ next video میں unit number 12 start کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ